جناب شہر لاہور میں رہتے ہیں آپ اور آپ جب ٹی وی آن کریں اور آپ جب سوچیں کہ آپ نے گھر سے باہر جانا ہے منڈی جانا ہے سبجی لینے ہے چکن لینے ہے اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کیا ریٹ چل رہا ہے تو یہ تو غلط ہو جائے گا تو ہم آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے دونے سکتیز میں موجود ہیں رزا اور سبی سب سے بہلے رزا کی جانے جائیں گے رزا سبزیوں کا جو پارا ہے وہ ہائی ہوا ہے یا نہیں موسم کچھ اثر انداز ہو رہے ہیں ان پر بھی سبزیوں کا پارا ہائی ہے اور صرف آج کا ہائی نہیں ہے اکثر جو کئی بچھلے جو گزشتہ دن ہیں بہتشتر وہ تب سے ہی ہائی ہے اگر آج کیا میں بات کروں میں سنگھ پورا سبجی بندی میں ہوں یہاں پر جو ریٹ لیسٹ ہے اس کے اوپر پیاز کی جو قیمت ہے وہ زیادہ زیادہ 33 روپے آئی ہے لیکن بیاز یہاں پر 40 سے 42 روپے فروقت ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں ٹماتر کی جو کہ بڑا ہی لالو لال کر دیتا ہے بہر کسی کو اپنی قیمت سے وہ ٹماتر کی جو قیمت لیسٹ پر آئی ہے وہ 69 روپیز پر کیجی آئی ہے لیکن یہاں پر 80 روپے فروقت ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ کلوں کے ساب سے جو باقی جو سبجیاں ہیں وہ بھی اپنے ریٹ سے زائد کے اوپری جیسے آلو کی اگر ہم بات کریں تو جو نیا آلو ہے پھر جو سٹورڈ آلو ہے اگر ہم تمام کی بات کر لیں تو پندرہ روپے سے شروع کر کے جو ہے وہ انڈ تک پنتالیس روپے تک وہ جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک خریدار موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ خریداری کر کے ہیں تو منڈی کیسی ہے در منڈی کیسی مہنگی ہے سستی کیا خریدا کیا آپ نے اور پیاز اور آلو وغیرہ ٹماتر وغیرہ خریدے ہیں تو ٹماتر ستر بے کلو اور پیاز جو ہے وہ تیس پیز یہاں پہ میروں نے بتایا 80 روپے کلو کیا چیز ٹماتر وہ ٹماتر یہ مختلف ہے نا کسی گاڑی کا قرائے پچاس ہزار یہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آتے مانسیرہ وغیرہ سے ہیں اور کوئی گاڑی والا پچنجاز آ لیتے ہیں کوئی ساٹھ ہزار پہ لیتے ہیں آپ نے لسٹ چیک کی جاتے ہیں میں نے لسٹ چیک کی ہے وہاں سکسٹی نائن باقی چیزیں بھی آپ نے خریدی ہوں گی کیا وہ لسٹ کے مطابق ہیں اسے اوپر بک رہی ہیں یہاں جو باقی چیزیں ہیں وہ لسٹ کے بالکل مطابق ہیں یہ چھوٹے غریف یہ دکاندار بچارے کیا کمائیں گے یہ سو رپیا دو سو رپیا یا تین چار سو رپیا وہ زیادہ لے لیں گے اس سندھ کی دیاری کوئی نہیں بنتی اصلی مافیا جو ہوتا جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جس طرح مسال کے طور پر ابھی یہ جو پیاز ستر اسی نوے رپیا گیا ہے اس میں اس مافیا نے پیچھے سے پیاز کو بلیک کیا روکا پچاس گاڑییں کی ضرورت تھی پندریں گاڑییں بیجی جب افرہ تفری پیدا ہوگی تو یہی پیاز ستر سے اسیر پر بکنے لگ گیا اور تین چار دنوں میں اس مافیا جو مافیا یہ ہوتا ہے مافیا اچھے جی مافیا تو موجود ہے رضا ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ریٹ لسٹ کے ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے یہ شہری بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر بھی آپ لوگوں سے آپ کی انٹریکشن ہوتی دکاندار کیا کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ جب آتی ہے تو وہ اس کے مطابق جسے آپ نے کہا سکسٹی نائن روپیز دکھا گیا ہے جبکہ ایٹی روپیز بیچہ دار ہے اس پر دکانداروں کا کیا کہہ رہا ہے دکاندار کیونکہ اس وقت وہ پیچھے ہیں کافی مسروف ہی ہیں ان کا جو چل رہا ہے ان نے ہم سے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے اس حساب سے چیزیں ان کو ملتی نہیں ہیں جو جب آرتی جب بولی لگتی ہے پیازوں کی چماتروں کی باقی جو چیزیں ہیں ان کی تو وہ اس ریٹ پر اگر وہ فیزیبل ریٹ نہیں ہوتا جو لسٹ کے اوپر ریٹ ہوتا ہے تو ہم تو بیچ ہی نہیں سکتے اس ریٹ کے اوپر یہ یہاں پر اوورال ماملہ ہے یہ یہاں پر صرف روز کی کہانی یہی ہے کہ دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جو ریٹ لسٹ ہے جو فیٹس ہیں گراؤن فیٹس ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر وہ ٹرانسپورٹیشن کا اس کے اندر پہلے سے جو بھنگائی ہوتی ہے اس کا اس سارا انپوٹ کاسٹ اس کے اندر جاتی ہے اور پھر جا کر جو ریٹ نکلتا ہے جو کہ ان کو فیزیبل ہوتا ہے وہ اسی پر ہی بیچیں گے جی چھیک ہے رضا آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا سبھی کا رکھ کریں گے اور سبھی اس وقت کہاں پر موجود ہیں یہ سبھی سے جانتے ہیں اور چکن کے ریٹس کے حوالے سے آج ہمیں آگاہ کرنے والے سے دیں جی سبھی احمدلہ چکن کے حوالے سے بتاؤں تو میں گھڑی چھاؤں میں سبھی موجود ہوں اور یہاں پر معاملہ بلکل برقس ہے چکن کا وہ ریٹ اس وقتا ہو چکا ہے جو ایک آئیڈیل ریٹ سمجھا جاتا تھا اور لاہور نیوز کے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی لوگ جو مہنگا چکن کر کے بیچتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی کرتی ہیں ریٹ میں کچھ ریٹ لسٹ میں کچھ اور بیچنا کچھ تو آج ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے کہ جی آج ایک سو پچھون روپے کا ریٹ ہے کال ایک سو اٹھاون روپے کا ریٹ تھا تین روپے کی مزید کمی ہو گئی ہے موسم بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے بادل بھی تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں کبھی دھوپ آتی ہے کبھی بادل ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ویکنڈ ہے یہ لوگوں کا اچھا گزرنے والا ہے مزے مزے کے کھانے لوگ پکا سکیں گے جس نے گھروں میں دعوت دینی ہے کسی کو مہمان بلانے یہ سب سے اچھا ٹائم ہے کیونکہ تین تین سو روپے کا ریٹ کا جب چیکن کا ریٹ ہوتا تھا تو جب آپ کا بجٹ ہوتا ہے وہ آبیسلی جو بجٹ ہے وہ ہزاروں میں پہنچ جاتا ہے اس وقت بجٹ بالکل ایکوریٹ بجٹ بن سکتا ہے کسی بندے نے اپنے گھر پر دعوت دینی تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک ٹائم ہے دکاندار بھی موجود ہیں اور یہاں پہ آپ کو کیمرہ من دکھائے گا کہ پہلے یہاں پر کبھی رش نہیں ہوتا تتنا زیادہ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رش بھی ہے لوگ یہاں پہ چیکن بھی خریدتے ہیں پہلے دکاندار کی جانب چلتے ہیں پھر ہم لوگوں سے بات کریں گے ان کو کیا اس ریٹ کے حوال سے تاپوز آتا ہے اچھا جی بتائیں ایک سو پچپن روپے ریٹ بیاکوں کا رش بھی ہے تانتہ بھی بندہ ہوئے کیا کہیں گے آج آپ ہاں جی مرگی جب سستی ہوگی راشتہ پڑے گا اور یہ تینر پہ کام ہوئے موسم بھی اچھا ہے تو لوگ کوئی کڑائی بنوارہ ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے کوئی بار یہ بتائیں میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ کڑائی بوٹی زیادہ بننی تو آج جمعہ کا جو آخری روز ہے ہفتہ ہے تو لوگوں کی چھٹی بھی ہوتی ہے تو لگ رہا ہے کہ کڑائیاں بننے لگی ہیں گھروں میں زہاری بات ہے گھڑوں میں باہر پارکوں میں لوگ جاتے ہیں ادھر وہ بار بی کیو کرتے ہیں تو مرگی کافی سستی ہے سبزی مہنگی ہے مرگی سستی ہے سبزی مہنگی ہے مرگی سستی ہے جمعہ کا دن ہے اور ویکنڈ ہے لانگ ویکنڈ بن جاتا ہے سیڈے سندے کو دیکھا جائے تو اور لوگ گھروں میں اپنے کڑائیاں شڑائیاں مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں گاگ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی ایک سو پچھون ہو گئے ایک کلو دو کلو کتنے کلو لے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں لوڈیوز کا شکریہ دعا کرتا ہوں کیونہوں نے یہ منگائی کو دیکھا ہوا ہے تو آج میں پہلے ایک سو تین سو روپے تھا تو آج میں دس کلو لے کے جا رہا ہوں گھر اتنا سستہ ہو گیا فیملیز بھی آئیں گی اور بچوں کو بھی لے کے باہر جانا ہے تو بہت شکریہ لوڈیوز کا لوڈیوز کا شکریہ دعا کیا جا رہا ہے فیملیز سا گٹ ٹو گیدرز ہوں گے ہاں جی کیا صاحب ہے آپ چکن کا مطمئن ہے آپ تو جی آسنا ہونے کو پہلے یہ موچمین ہے ایک سو پچھون روپے کلو ہو گیا پہلے تو دو سو سی تین سو روپے تک پہنچا ہوا تھا اب ایک سو پچھون آپ غریب بندہ بھی خرید سکتے ہیں اور گھر میں مزے مزے کے کھانے بھی بنایاں گیاں گیاں جی سب ہی آپ سے جانا چاہیں گے آپ کتنا چکن نیابہ خریدنے والے کیونکہ آپ نے سب کو دعوت تو دے دی اب آپ تیار ہو جائیں کیونکہ آپ کے گھر والے بھی آپ سے فرمائش کریں گے کہ چکن لے کر آؤ دیکھیں یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ باہت آئی کہ سب سے اچھا موقع ہے اور میں بھی یہ سوچوں گا کہ جس جس کو میں نے بھکتانا ہے وہ آج میں بھکتا دوں کیونکہ ایک سو پچھون روپے کا چکن ہے اور اگر پانچ کلو چکن بیو میں لے لوں تو اچھے خاصے مہمان جو ہیں وہ بھکتائے جا سکتے ہیں تو یہ صورتحال ہے جی چکن کی سبزیاں ایک طرح مہنگی ہیں لیکن چکن جو کھانے والے لوگ ہیں جو شوکین ہیں اور سوچتے ہیں کہ جی چکن مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کے جو اپنے سکتے ہیں سب ہی آپ رضا سے یہی کہے گے کہ رضا سبزیاں بھی نہیں کھلا سکتے ہیں اپنے دوستوں کو بلا کے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے اور آپ چکن سے عاشی کروائیں گے اپنے دوستوں کو امیلا بلکل اگر رضا تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ رضا صاحب آج سبزیوں کو چھوڑیں آج اپنے دوستوں کو چکن کھلوا دیں اپنا دوستی جانے ہمیں بھی ہم بھی آپ کے دوستے دشمن نہیں ہیں تو چکن بنوا دیں ہمارے لئے تھوڑا اور کہتے ہیں تو چکن میں لیاتا ہوں لیکن بنوایا آپ نے واضی زبادہ اس یہ دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا رضا اور سبھی نے کہ یہ دونوں آپس میں رضا آپ کو لگ رہے کہ آپ سبھی کو چکن مکن کی دعوت کروانے والے دیکھیں میں سبھی اسٹم چکن پہ ہے وہ وہاں سے چکن لے ہے میں یہاں سے مہنگے مہنگے ٹیماٹر اٹھاؤں گا تھوڑی مہنگی مہنگی مرچے اٹھاؤں گا ان کی دھونی تھوڑی سی چکن کو دیں گے وہ ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر ہلکہ ہلکہ اس سے زیادہ جو ہے میں تو افورڈ نہیں کر سکتا جو یہاں پہ اس وقت جو سبھیوں کی صورتحال ہے تو ہم صرف یہی افورڈ کر سکتے ہیں کہ بوٹی جو ہے وہ چکن کی ہو اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ذائقہ ہے وہ ٹیماٹر کا آ رہا ہو تھوڑا سا پیاز کا بھی آ جائے گا اور تھوڑا مرچیں بھی آ جائیں گی اس کے اوپر سبھی سے کہہ کے میں لیمو بھی ساتھ ہی چھوڑے سے منگوا لوں گا تو کرا لیں گے گزارہ کرا لیں گے مجید موجود رہی نا تو آپ دونوں بیٹھ کے یا چکن کی ریسپی بھی بتا رہے ہوں گے تو میرے خواہ سے آپ دونوں آفیس آجیں تائنکیو سو مچ کہ آپ دونوں چکن اور سبجیوں کی ریچ کے حوالے سے بتا رہے تھے اور میں نے آپ دونوں کی دعوت سے بلکل سیٹ کرا دیا آپ ایک بوسرے کو دعوت پر بلا سکتے ایک سبجی لیا گا ایک چکن لیا گا تائنکیو سو مچ آپ دونوں کا کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے اچھا جناب ہم نے اپنے جو ریپورٹرز ہیں ان سے تو جانا ہی اور ساتھ سن سے اچھی ہیلتی رسکاشن بھی ہوگی لیکن اب جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں آبوست کہ ہم کہتے کہ لہور میں جو ٹالنٹ ہے اس کی بلکل کمی نہیں اور آرٹسٹ کمینیوٹی کی بات کیجئے تو وہ اتنے زبدیش ٹالنٹ کے ساتھ سامنے آتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہماری دو مہمان موجود ہیں پہلے مہمان کا میں تعریف کرواتی چلوں تو ان کا نام ہے جی نسار احمد راشفورٹ جو کہ سرامک ڈیزائنر ہے اور انسیس سے گراجویٹڈ ہے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ان کی سکلز کیا ہیں یہ تم آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم پہلے نسار کو ویلکم کریں گے ویلکم ٹو دو شو نسار کیسے آپ آج ہمارے دو موجود ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس استاد رفاقز علی خان کے صحاب زادے بخت علی خان صاحب موجود ہیں جو پہلے بھی ایک بار ہمارے شو پر آئے ہیں لیکن اپنے والد صاحب کے ساتھ لیکن آج اکیلے آئے ہیں اور آج ہم ان سے بہت چاری فرمایشتے بھی کرنے والے ہیں کیسے آپ پہ اللہ کا شکر ہے تھانکیو سومس پر کامنگ اور آپ سے تو ہم اس سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے کتنا idealize کیا ان کی جانب سے singing میں کتنی سپورچ ملی کیسے آپ نے ہی سکھا تو آپ نے ہی سکھا بلکل بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں ون اے والد صاحب ان کے ساتھ جاتا تھا شوز پر اور ان کو دیکھتے کے ستاک کر دیا اور یہ بس سب ان کی وجہ سے ہی ہے تو آپ نے اپنا گانا بھی لانچ کیا جی بلکل میں نے ریشنلی اپنا گانا لانچ کیا تھومری ہے کلاسکل تھومری وہ تھوڑا سا روک کے انداز میں کیا ابھی وہ ہم آپ سے ضرور سننے والے ہیں ہم نسار سے بات کریں نسار آپ نے کب گریجویٹ کیا نسیر سے اور آپ کی بسکل سکل ہے سرامک آرٹسٹ ہونا یا سرامک دیزائنر ہونا بڑا مشکل کام ہے اور ابھی آپ کے جو آرٹ پیچیز ہیں ان پر کام بھی بہت نفات جی بلکل جی ساکر آپ نے بتایا کہ سرامک دیزائنر اور سرامک آرٹسٹ میں ایک بڑا فرق ہے اور سب سے پہل دو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنا جو بلانگ کرتا ہوں وہ سن سے بلا کرتا ہوں انٹیریئے سن سے وہ تو ہمیں آپ کی یہ بلکل پتہ لگ رہے ہیں تینکیو تو میرا یہ ٹوپک چوز کرنا اور یہ جو ہے فیلڈ میں آنا میرا ایک میرا خواب تھا اور میں یہ بچپن سے ہی مطلب کہ سرامک کے بارے میں کچھ چیزیں کرتا رہا تھا جیسا کہ میں اپنے گاؤں میں ایک ٹیچر ہے ہمارے حثار عبد المجید منگی صاحب ان سے میں نے یہ اپنا basic جو آرٹ کی لرننگ ہے ان سے سٹارٹ کی سیونت کلاس میں یہ مطلب کہ اپنا ڈرائنگ وغرہ سیکھ رہا ان سے اور جس کے سرامک کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ موٹیوز وغرہ اور یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں ان میں آپ دیکھ لی ہوں گے یہ نوپس وغرہ ہیں جو ہمارے فنیچر پہ یوز ہوتی ہیں یہ ایک آرٹ پیس بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک فنکشنل پیس بھی ہے ہم اپنے فنیچر کے اوپر سے لگا سکتے ہیں بڑے ایزی پریکے سے ایسے ایک در فنکشن یوز بھی کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر بنانے کا مین پرپس یہ تھا کہ جو ہمارے حالہ میں سندھ میں جو کاشی کا کام ہوتا ہے وہ آئیسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے صحیح تو اس کو میں نے اپنے کام میں دکھا ہے کہ کاشی کس طرح ہوتی ہے اور کاشی کیا کیا مطلب کے محلے ہوتے کس طرح وہ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ نوپس میں نے بنائی ہے اس کا مین پرپس یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں اس طرح نوپس نہیں بنتی یہ انسی اے میں فرس ٹائم میں نے مطلب کی یہ چیز بنائی ہے پاکستان میں اور یہ ہم جو نا چیزیں باہر سے مگواتے ہیں جپان چائنہ وغرہ سے ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ کاؤسٹی پڑ جاتی ہیں کیکہ اگر ایک چیزیں مگوارے پانچ ہزار پر تک پڑ جاتی ہے تو اس کا مین پرپس یہ ہی بنانے کا میرا ایک تو ہمارا کرافٹ ہے کاشی کا اور ان کے اوپر آپ نے دکھا ہے باریکی والے موٹیوز ہیں میں چاہوں گی کہ میں یہ ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو دکھاؤں اور میں کھڑی ہونے لگی ہوں تو یہ میں آپ کو کیاپرامینز کو بھی کہہ دوں کہ جناب یہ فریم سیٹ کریں اور یہ میں آپ کو پکڑ کے دکھاتی ہوں کہ اس پہ کام کتنی نفاست سے ہوا ہے اور یہ ہم جانیں کے نسار سے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہے اچھا ساشت نسار اب یہ بتائیں بھی یہ جو آپ نے ابھی یہ نوم اٹھا یہ بسکلی ہمارے یہ ہوتا ہے رلی کا شاید آپ کو پتا ہو یہ اس کے موٹیوز ہیں رلی کے اور یہ سارے کلر اسی سے میں نے پک کی ہوئے اچھا یہ کیسے کرتے ہیں آپ کو یہ سرامی کلر ہوتے ہیں بسکلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا پروسس پراثہ اس طرح ہے کہ پہلے اس کو آپ ہاف فائر کریں گے جسے ہم کہتے ہیں بسکٹ فائرنگ ٹھیک ہے اس کے دن بعد ہم یہ کریں گے کہ ان کے اوپر اپنی جو کاشی کے جو پیٹرن ہیں وہ درا کرتے ہیں دیں اس کے بعد فلنگ کرتے ہیں کلر کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کو فائرنگ کے لئے بھیجا جاتا ہے اور جو ان کے پر آپ شائنگ دیکھ رہے ہیں اسے گلیز کہتے ہیں تو یہ گلیز جب یہ ملٹ ہو کر واپس آتے تو یہ اپنی شائنگ اس طرح بلکل مطلب کہ آپ کو نظر آنا شروع جاتے ہیں اچھا کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بنانے میں اس کو مطلب کہ اگر آپ کا اس کی اتنا اچھا ہے تو پیٹرن بنانے میں آپ کو دس سے پندرہ ملٹ لگیں گے اچھا اب تو اتنی جلدی آپ کو بن جاتا ہوگا جی بالکل تو اس کے بعد اگر یہ فائرنگ آپ کو بتائیں کہ یہ فائرنگ کا ٹائم کیا ہوتا ہے یہ ٹویلپ ٹھرٹین اور مسلسل ایک فائرنگ چل رہی ہوتی ہے جسے ہم بیکنگ بھی کہتے ہیں کل میں تو اس کے بعد یہ مطلب کہ ٹین نظر نہ آرہے لیکن یہ اتنی نفاتل سے کام ہوا ہے اور یہی بات جو جس طرح سے محنت ہے نو ڈاؤٹ یہ ورث ہے کہ آپ اس کو دیکھیں بھی اور اس کو آپ اتنے زبدیس آرٹس ہیں کے اگزیبیشن وغیرہ کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ہم آئیں گے بخت علی خان کی کیا بخت کیا سنانے والے آپ کا اپنا سونگ جی بالکل اپنا خیق ہوگا ہم بخت سے فرمائش کرنے لگیں جناب بخت کا سونگ ہے اور ہم ضرور سننا چاہیں گے تو بخت سے گانا سونگے خیق جونب 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 ری آجا مورا سیان نینوں کی امانگر اٹھی تیر بنا آہٹوں میں تیری مجھ کو گجینا آجا سیانا ستا یہ منوازہ جونب 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 ری آجا مورا سیان یہ منواز جھوم 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 لے آجا مو رسیاں موسیقی آس تیری تیری ہی لگن اکھی ان میں سمائی ہر کہیں دونڈے یہ تجھے مانے نہیں ہر جائی ہر گھڑی محفلے سپنوں کی یہ سجائی گھوٹوں کی غشی ہے پھکی تیر بینا چاندنی بھی لگے تیخی تیر بینا آجا سیاں ناس تا یہ منواز جھوم 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 لے آجا مو رسیاں یہ منواز جھوم 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 لے آجا مو رسیاں موسیقی 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 موسیقی